نمازکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ آٹھ ایسے پودھوں کے بارے میں جنہیں کی اپنے گھر میں لگانے سے ہمارے واسطو دوست ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پودھیں ہمارے لئے بہت ہی صوب ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب جرور کر لیں دوستوں جو پہلا پودھا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اپراجتہ کا اسے ہم بیج سے اور کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اس کے دیکھیں اس پرکار فلیوں میں بیج ہوتے ہیں ان سے ہم اس کو اگا سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ سے بھی ہم اسے برو کر سکتے ہیں تو بہت ہی صوب پودھا مانا جاتا ہے اس کے دو پرکار کے فول دوستوں دیکھے جاتے ہیں بلو کلر کے اور وائٹ کلر کے اور بہت ہی اچھے فول کھل کے دکھتے ہیں اگر اس کی بات کریں وینیفٹ کی تو یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کی ہرولٹی بنا کے اگر پی جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی بہت تیج ہوتی ہے اور اس پودھے سے پوجیٹیو انرجی آتی ہے جس سے کی آپ کے گھر میں پوجیٹیوٹی بنی رہتی ہے تو اسے اپنے گملوں میں جرور لگائیں دوسرا پودھا دوستوں تلسی کا تلسی کا پودھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنا صبح ہے ہمارے گھروں کے لیے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں پوجا کرنے میں تلسی کے پودھوں کا بہت ہی آپ ایک طرح سے مان لیجے کہ ہمارے لیے یہ دھارمک پودھا بھی ہے اور یہ اس کی ہرپس میں بھی یہ پودھا بہت ہی گڑکاری ہے تو اس کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ یوج کر سکتے ہیں ہرپس کے طور پر اور اس کے جو بیج ہیں انہیں بھی تلسی کے پودھے کے بھی آپ بیچ سے اور کٹنگ سے دونوں طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تلسی کے پودھے کو لگانا تو تلسی کے اگر اس کے بات کریں کہ اس کے گڑکی تو پہلا جو گڑ اس کا خاص گڑ ہے دوستوں یہ واسطو دوست کو گھر کے دور کرتا ہے دوسرا یہ ایئر پیوری فائر کا کام کرتا ہے بلڈ پریسر کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے اور نیچرل ایمیرٹی بوشٹر بھی ہوتا ہے یہ تو تلسی کے پودھے کو اپنے گھر میں جرور لگائیں پھر دوستوں تیسرا ہم آتے ہیں ہر سنگار کا پودھا ہر سنگار کے پودھے کو آپ اس کو بھی سیڈ سے کٹنگ سے یا پھر ایئر لیئرنگ کے تھوڑ لگا سکتے ہیں ہر سنگار کا پودھا دوستوں بہت ہی صبح پودھا مانا جاتا ہے تو اس کو آپ اپنے اس میں جرور لگائیں ہر سنگار کا جو میڈیسنل ویلو ہے دوستوں اس کے پتوں سے چکن گونیا آرثرائٹس یا ملیریا فیور کف ان سبھی چیزوں کا علاج کیا جا سکتا ہے ہر سنگار مانسون سے فلورنگ اسٹارٹ کرتا ہے اور جب آپ کے سردیاں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تب تک فلور دیتا ہے اور جو سب سے خاص گوڑ ہے کہ کوئی بھی واسطو دوست اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کو یہ دور کرتا ہے تو ہر سنگار کو اپنے گملوں میں جرور جگہ دیں بہت ہی زیادہ میڈیسنل اور دھارمک گھڑوں کے ساتھ یہ پودھا ہے پھر دوستوں نیکسٹ پلانٹ ہے جو وہ منی پلانٹ کا پودھا ہے ہمارا چوتھا پودھا اس کو اگر آپ لگا رہے ہوں تو اس کو خاص کر کے آپ اپنے انٹری جہاں سے لیتے ہیں آپ اپنے گھر میں وہاں لگائیں انٹری میں دوستوں منی پلانٹ کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ منی پلانٹ کو دیکھ کے اندر آتے ہو یا پھر منی پلانٹ کو دیکھ کے باہر جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کا دن اچھا رہتا ہے یہ منی پلانٹ کا پودھا نیچرل ایر ایر پیوری فائر ہے اور اس سے اسٹریس دور ہوتا ہے پروسپریٹی اور پوزیٹیوٹی گوڈ لک کا پودھا مانا جاتا ہے تو اسے اپنے گملوں میں اپنے گھر میں جرور جگہ دیں جرور لگائیں بہت ہی فائدے مند ہوگا پھر دوستوں پانچوہ پودھا جو ہے وہ کلے کا پودھا ہے کلے کے پودھے کا بسلو بھگوان اور لکشمی جی کا نماث اسثان مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کلے کے پودھے میں بسلو بھگوان کو واس ہوتا ہے تو کلے کے پودھے کی پوجا بھی کی جاتی ہے تو کلے کے پودھے کو اپنے گھر میں جرور لگائیں سکھ سمردھی آپ کے گھر میں بنی رہے گی اگر کیلے کے پودھے کی آپ ڈیلی پوجہ کرتے ہیں تو تو کیلے کا پودھا اور اب جو ویرائیٹیز آ رہی ہیں انہیں گملے میں ہوگا بہت ہی آسان ہے پھر دوستوں چھتا پودھا جو ہے وہ گڑھل کا پودھا ہے آپ گڑھل کے پودھے کو جرور لگائیں یہ بہت ہی گڑکاری ہے اس کی نوراتر میں پوجہ بھی کی جاتی ہے اس کے فول بہت لاکاری ہیں تو گڑھل کی لیفز جو یہ فول ہیں اس کی اگر آپ ٹی بنا کے پیتے ہیں تو یہ لو بلڈ پیسر میں کام آتا ہے اور لیور ہیلتھ کو مجبوط کرتا ہے ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ فائدے مند ہے تو اگر آپ گڑھل لگاتے ہیں تو آپ کے یہ بہت ہی فائدے مند ہے نیکسٹ جو پلانٹ دوستوں وہ ہے سمی کا پودھا سمی کا پودھا سنی دیو کی مانا جاتا ہے سنی دیو کی پوجہ میں سنی کے پودھے کو پوجہ کی جاتی ہے تو اس کی موجودگی ہی آپ کے گھر کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے گھر کی ساری بادھا کو دور کرتا ہے پیسو کی کمی کو دور کرتا ہے دکھ داریدری جو ہوتا ہے اسے بھی دور کرتا ہے گھر میں سکھ سمردھی کا آگمن ہوتا ہے اس پودھے کی پوجہ کرنے سے تو اس پودھے کو گھر میں جرور رکھیں اور سنی وار کے دن اس پودھے پر دیپ جلور جلائیں سرسو کے تیل کے دیئے جرور جلائیں اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ آپ کو آپ کے گھر میں ملے گا پھر دوستوں آخری جو پودھا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بیل پتر کا پودھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بیل پتر کا بھی پوجہ ہوتا ہے تو بیل پتر کو اپنے گھر میں جرور لگائیں بیل پتر کی پتوں کی جو کاڑھے ہوتے ہیں وہ کاڑھا ہوتا ہے اس کو بنا کے پینے سے آپ کی جو ہردہ کی کارے چھمتا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اور دل سے جڑی بیماریاں کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بیل پتر سے بیل پتر کی جو پوجہ ہوتی ہے دوستوں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی پوجہ ہوتی ہے سنکر بھوان کا بہت ہی پیارا پھل ہے تو آپ بیل پتر کو جرور اپنے گھر میں لگائیں اور گمبلوں میں آسانی سے یہ لگ جاتے ہیں ان میں ڈھیر ساری لیفٹ آتی ہیں اگر آپ ان کی کٹنگ کر دیتے ہو تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سیئر سبسکرائب